السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ٹیکچر کی دنیا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ہر روز آپ کے لیے نیو 3D ڈیزین لے کے آتا ہوں دوستو تو آج آپ کے لیے ایک اور نیا ڈیزین لائیا ہوں جو کہ میں ابھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا جس کا میں فرما دیار کرنے لگا ہوں تو چلتے ہیں فرما کی طرف دوستو سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ چودہ سینٹی میٹر کی پرکار کھول لے دی ہیں چودہ سینٹی میٹر کی پرکار کھول کے اس کی گھولائی لگا گئے پھر اسی چودہ سینٹی میٹر کے کٹ لگا دی ہیں چودہ سینٹی میٹر کٹ لگانے کے بعد جہاں جہاں یہ میں نے کٹ لگا دی ہے جہاں 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 آپ کٹ ہیں وہاں سے لے کے دوسرے کٹ تک ہم نے ایک لین کھٹ دیں گے یہ جو سینٹر والا جو پرکار کا حصہ تھا یہ وہاں ایک بھی کھٹ نہیں ہے لین اور ایک لین اوپر سے اور ایک نیچے سے اب یہ مسلس نما بن گیا اس کے جتنے بھی ہم نے پوائنٹ بنایا ہے نا سب پوائنٹ پر ہم نے لینیں کھٹ دیں گے تاکہ ہمارا ایک بوکس نما فرما ساتھ تیار ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ تیار ہونے آلا ہے اب یہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس کے ایک پیس کی پیمیش ہے چودہ سینٹی میٹر اور دو پیس ہوں گے یعنی کہ پورے ڈبے کیسی پیمیش لے چودہ دن ڈبل ہو گیا چودہ کا اٹھائیس ہو گیا اب اس کونے سے لے کے اس کونے تک صدی لین کھٹ دینی ہے یہ میں پیمانہ رکھ کے پھر ایک اور لین کھٹ رہا ہوں یہاں سے بھی کھٹ نیا ہے اور اس لین کے ادھر سے بھی کھٹ نیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا بیچ کا جو چھوٹا سا حصہ بچ رہا ہے نا اس کی میں میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ ہمارا یہ لین مار دی ہم میرے اس کے بعد یہ جو لین ہے چودہ سینٹی میٹر کی ہو گئی اس کے برابر والی بھی چودہ سینٹی میٹر کی ہو گئی یعنی کہ یہ چار ہوں جتنی بھی یہ ساری چودہ سینٹی میٹر اب یہ بھی جو بیچ والا حصہ یہ ٹو پوائنٹ فائف سینٹی میٹر ہو گیا ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی یہ بھی ٹو پوائنٹ فائف سینٹی میٹر ہو گیا ہے یہ اندر اندر کی ہماری جتنی بھی ہے 2.5 ہے اب یہ بھی اسی حساب کی لائن ہے اس کی بھی 14 سنٹی میٹر ہوگی یہ والی بھی 14 اب اس کی دونوں لینوں کی میں برابر لکھ رہا ہوں دونوں کی 14 دونے 28 ٹوٹل پیماش بوکس کی 28 سنٹی میٹر ہوگی اب یہ چھوٹی سی جو میں نے لائن ماری تھی 14 کے اس کے سنٹر میں یہ 9 سنٹی میٹر کی اور یہ جو نیچے کھڑی ماری ہے یہ بھی 9 سنٹی میٹر کی یہاں سراغ لگانا یہاں لگانا ہے اور یہاں لگانا ہے تاکہ ہم دی دین اپنا کمپلیٹ کرسکیں بننے کے بعد ہمارے پاس ایسا فرما تیار ہو جاتا چلتے ہیں اب پیچ کی طرف بنا کر دکھاتے ہیں یہاں آپ نے رکھ دینا ہے تو اس کی پوری پیمیچ کے حساب سے اس کو باہر باہر سے آپ نے سارا اس کی مرکیں کر دینی ہے اور جہاں جہاں نشان ہے سنٹر والے سراغ ہیں وہاں سے ان کو پن کر کے اس پر نشان لگا دینے ہیں اب میں آپ دیکھو آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں گوھر سے دیکھے گا دوستو جو دوست میری چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ڈیزین شروع کر رہے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے گدارش ہے کہ چینل کو جلس سے سبسکرائب کر لیں تو ساتھی بیل کے نشان کو کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلس سے جلس پہنچ سکے دوستو گوھر سے دیکھے گا جب تک آپ ویڈیو کو گوھر سے نہیں دیکھیں گے اور شروع سے انٹ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ میں کیا بنا رہا ہوں جب کوئی بندہ کسی بھی چیز کو سکپ کرے گا تو اس کو پیچھے کا بیکرونڈ کا پتہ نہیں چلے گا پیچھے کیا بنا تھا اور آگے کیا بنا ہے پھر بعد میں آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ دلشات بھئی آپ نے ڈیزین کیسے بنایا ویڈیو کی سپیڈ اتنی تھی یہ تھا وہ تھا تو بھائی ویڈیو کی سپیڈ اتنی نہیں اب ویڈیو کی سپیڈ میں نے بہت ہی کم رکھی ہے اب آپ کوشش کیا کریں ڈیزین کو شروع سے لے کے انٹ تک دیکھیں اور اگر ویڈیو میں کوئی خراب بھی ہوتی ہے کوئی جیدہ کوئی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ بوکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہے نا بھائی لائک بھی دے دیا کریں اور کمنٹ بوکس میں جو بھی مسئلہ مسئلہ ہو وہ پوچھ لیا کریں اور اگر چینل پر فرس ٹام ہے تو چینل کو سبسکرائب لادمی کر دیا کریں یہ جو گھنٹی ہوتی ہیں یہ بجھانے والے ہوتی ہیں اور پریس بیل آل کر دیں تاکہ نئی کوئی بھی ویڈیو میریا ہے وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اور بہ آسانی پہنچے گی یہ دیکھیں یہ جتنی اس کی مارکیں کی تھی یہ میں نے پیمانہ جو بنایا تا اسی حساب سے فرما بنایا تا اسی حساب سے اس کی مارکیں کر کے آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں چینل سے ایک 9 سینٹی میٹر کی لکیر میں نے کھی دیا لائن مار دیئے اب یہ نیچے والا بوکس کاٹ رہا ہوں یہ بھی 14 سینٹی میٹر اب یہ اسکونے سے لے کے اسکونے تک مار دینے لمبی اسکونے سے اسکونے تک مار دینے بیچ والی جو ہے 2.5 کی ایک لائن مارنی ہے اور ادھر سے بھی 2.5 کی ایک لینڈ مارنے کے بعد ان کا سینٹر کر دینا چھوٹا سب ایک اور پیچز بن جائے گا یہ بھی 14 سینٹی میٹر اور یہ بھی 14 سینٹی میٹر یہ دیکھیں یہ 14 سینٹی میٹر کی ہو گئی اب یہ 2.5 کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ لگا رہا ہوں اور ادھر سے بھی 2.5 والا جو حصہ ہے اندر والا وہ لگا رہا ہوں بیچ میں پیچز کو اب ڈیزائن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح آئے گا اس طرح تو چلتے ہیں دوستو اب ان میں کلر بڑھتے ہیں تو جو دوست میری چینل پر فرسٹ ٹائم میں اندوست سے گزارش ہے باہر دن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں میں کیا بنا رہا ہوں تو کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر کل تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے ایک اچھے دیزائن بنا کر لے کے آئیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی